مقامی مشران کی کوششوں کی وجہ سے انجمن تاجران خال بزار کی کابینہ دوبارہ بحال کر دی گئی اس سلسلے میں خال کے مشران پر مشتمل جرگہ خال بزار کے عہدے داروں سے طویل مذاکرات کیے گئے جس کے بعد انجمن تاجران خال بزار کی کابینہ دوبارہ بحال کر دی گئی انجمن تاجران خال بزار کی کابینہ بحال ہونے سے خال بزار کے تمام تاجروں کا اجلاس ایک مشترکہ اجلاس زیر صدر اخوان زیادہ حمید الرحمان منقض ہوا جس میں حاجی شاہ ذریع، اخوان زیادہ تلاوت خان، اخوان زیادہ فازل سید، اخوان زیادہ کلیم اللہ، عالم خان روغانی سمیت سیکنوں تاجروں نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیاں کی جانب سے تاجروں کو ملا وجہ تنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو بھی انتظامی افیسر خال بزار کی چیکنگ کے لیے آتے ہیں تو خال بزار کی کابینہ کا عہدے دار اپنے ساتھ لے کر چیکنگ کریں گے اجلاس میں حجام برادری داڑی پر ڈیزائن بنانے پر پابندی آئد کر دی گئی کیونکہ داڑی سنت رسول ہے اور سنت کا مزاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے اور جن خواتین کے ساتھ مرد نہ ہوں ان خواتین کو دکان کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اخوان زیادہ حمید الرحمان حاجی شاہ زرین اخوان زیادہ تلاوت خان اخوان زیادہ فازل سید عالم خان روگانی اور دیگر نے کہا کہ تاجروں کے حقوق کو بھرپور خیال رکھا جائے گا اور تاجروں کی مفادات اور اعتماد کو کسی بھی صورت مجرور نہیں کیا جائے گا انہوں نے تاجروں سے اپیل کی ہے کہ نابطول میں کمی اور ملاوٹ سے گریز کریں اور تاجر برادری میاری اشیاء شہریوں کو فروخت کریں